موسیقی علام اقبال کے مجموعہ زربی قدیم کو انہوں نے اعلان جنگ قرار دیا تھا علام اقبال کو حکیم الامت کا حتاب حواجہ حسن نظامی نے دیا تھا علام اقبال کو ترجمان حقیقت کا حتاب انیس سو گیرہ میں علیگڑھ میں محمود ایڈوکیشن کانپرنس اجلس میں دیا گیا تھا علام اقبال پر چپنے والی فہلی انگریزی کتاب نواب زربقہ نے لکھی تھی جس کا نام وعیس آف دی ایسٹ تھا علام اقبال کے استاد پروپیسر آرنل نے اقیبارے میں کہا تھا کہ شاگرد دو اہو جو استاد کو مخقق بنا دے اور مخقق کو مختقتر بنا دے علام اقبال اکیس سپریل انیس سوٹر تیس کو صبح پانچ بچ کر چودہ منٹ پر پودھ ہوئی تھی علام اقبال کے مزار کا نقشہ دکھن کے ماہر تعمیرات زینی اور جنگ نے تیار کیا تھا علام اقبال نے کتاب جعوید نامہ انیس سو پینتیس میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب باہد جبریل انیس سو پینتیس میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب زر بی کریم انیس سو چٹیس میں لکھی تھی علام اقبال نے اپنی آخر کتاب ارمان حجاز انیس سو چٹیس میں لکھی جو ان کے انتقال کے بعد چھپی تھی علام اقبال کا مجموعہ کلام کی تعداد گیا رہا ہے علام اقبال نے اپنے وسیع نامہ بار اکتوبر انیس سو پینتیس کو لکھا تھا علام اقبال نے کتاب بی پیام مشرق گمیر کی کتاب سلام مارک کے جواب میں لکھی تھی علام اقبال کو ریاست بوپال کی طرف سے پنسو روپیہ ماہان وزیبہ ملتا تھا مجدی وزیرخان کے حطیب سید دیدار علی شاہ نے انیس سو پچیس میں علام اقبال پر کبر کا پیتوہ لگایا تھا علام اقبال نے کتاب علم الاقتصاد انیس سو تین میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب ریموز بی خودی انیس سو اٹارہ میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب پیام مشرق انیس سو تین میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب بانگ درہ انیس سو چوبیس میں لکھی تھی علام اقبال نے کتاب زبور اجم انیس سو ستائیس میں لکھی تھی آپ نے یکم ستمبر انیس سو پنج میں التجاہ مسابر کے انواز سے نظم خواجہ نظم الدین اولیہ کے مزار پر پڑی تھی علام اقبال نے بی ریسٹر کی سانت انیس سو اٹھ میں میٹل ٹیمپل سے حاصل کی تھی علام اقبال انجون کشمیری مسلمان لاہور کا سیکرٹری جنرل از نانو میں منتحب ہوئی علام اقبال نے اسرار ہو دی انیس سو تیرہ میں لکھنا شروع کی دی جو انیس سو پندرہ میں مکمل ہوئی علام اقبال کی وائے مہترمہ کا انتقال نو نمبر انیس سو چودہ کو ہوا تا علام اقبال نے اردو زبان میں چار کتابیں لکھی تھی علام اقبال کی دراب بالی جبریل اور رزربی کلیم علام اقبال نے بی اردو کا انتحان اٹھار سو ستان میں ویسے کنڈیوزن سے پاس کیا تھا آپ کی بیٹی میراج بیگم اٹھارہ سال کے عمر میں بہت ہوئی تھی علام اقبال اپنے کام کی اصلاح دا دلی سے لیتے نے وشائری میں اپنے آپ کے استاز بیٹی علام اقبال کو اردو زبان میں بہت شوق تھا آپ نے یہ شوق بیٹی جعوید اقبال کی ویلیش کے بات چھوڑ لیا تھا علام اقبال کا پسندید پل آم اور آنگور جبکہ پسندید دلیش پلاو اور کباب اور پسندید مشروب لسی تا علام اقبال نے لاہوں میں سب سے پہتے محل درون بائی گیٹ میں شیف گلہ دین کے مکان پر رہائشش تیار کی تھی علام اقبال تین جون انیس سو تین میں گورنرمنٹ کارج لاہوں میں اسسٹن پروپیسر مقرر ہوئی علام اقبال نے نظم اعلیٰ پراہ انیس سو چار میں پروپیسر آرن ایلیف کی ریٹائیمنٹ پر انگلیش نانستان روانگی پر لگی تھی آپ کی تیسری بیگم کا نام سردار بیگم تھا ہے سیدو بیدو بچے پیدے ہوئی بیٹا جاوید اقبال اور بیٹی منیرہ بی بی علام اقبال کی بہنے پاتمہ بی بی کریم بی بی تاری بی بی اور زینب بی بی علام اقبال کے بائی کا نام عطا محمد اور بابی کا نام روانگی بی بی تا علام اقبال کے باتیجے شیح اجاز احمد شیح امتیاز احمد شیح محتر احمد انوازن باتیجے اکبر بیگم عنایت بیگم اور رسیم مبارک علام اقبال کے پوتے ازال اقبال وقار اقبال علام اقبال کے نوا سے اصد یوسف اور اقبال علام اقبال کی دائی آنک دو سال کی عمر میں ضائع ہو گئی تھی علام اقبال نے سکول کی تعلیم سکارج میشن ہائی سکول سیارپورڈ میں خاص بھی تھے اس میں آپ کو ملوی میر حسن نے داہل کروایا تھا علام اقبال نے میٹر کا امتحان اٹھار سو تھیانمے میں اور اپیر کا امتحان اٹھار سو بھجانمے میں میرا کارج سے پاس کیا علام اقبال نومنبر اٹھار سو سہتر تینزے قد انیس سو چوبیس حجیب روی جمعہ نومنبر اقبال سویٹ محل دو چھوڑ دے سیل کورٹ میں پیدا ہوئی علام اقبال کے بواجدہ اسلام قبول کرنے سے پہلے ہندو برہمین مذہب سے تعلق رکھتے تھے علام اقبال کے والد کا نام شیخ نور محمد اور پیمیاجی آق کے دادہ کا نام شیخ محمد رفق اور باردادہ کا نام شیخ جمال الدین علام اقبال کے والد کا نام امامی بیویتا علام اقبال کی پیفتی شادی میٹر کی تعدیم کے دوران چار ماہ انیس سو تریانویں اٹھار سو تریانویں اکرنیوی کے ساتھ ہوئی ان سے دو بچے پیدا بھی بیٹا ابتاب اقبال بیٹی میراج بیگم اب کی دوسری شادی انیس سو نو میں مہتر بیگم کے ساتھ انہین کا تعلق لد لیا نئے سہتا موسیقی